محمد تحرانی جگہ جا کر وہ خراب علاقے ہو برے علاقے ہو کامال علاقے ہو سب سے ویکلی جو ہے نا وہ پیسے لے دیا تھا اور کوئی اس کی پرسنیلیٹی ایسی تھی کہ کوئی درتا تھا کوئی اس خوف کھاتا تھا اس کے پیسے دے دیتا تھا پیوایت بھی کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ برا وہ ہے جس سے نام سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو ایسی شخصیت تھا وہ کہتے ہیں بڑا وقت گزر گیا میں ایک دفعہ مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر گیا اللہ محمد امام کی خدمت زیارت پر گیا تو میں خدا انساءاللہ ہم سب کو بھی مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا وہ یہی وہ جو تھا گینگسٹر ٹائپ یہ مجھوہاں مل گیا وہ کہتا سلام امام تو میں علم تھا لیکن اس کا سٹائلی ہوئی تھا تو میں نے کہا والی صاحب کہا مجھے بجانہ شنخ جی میں نے کہا نہیں کہا میں نے وہی میں نے کہا میں بہت تعجب کیا کہ یہ مہرم میں کیا کر رہا ہے تو پھر میں نے سلنا کہا رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ تو میں نے کہا تو کہا کسی شخص کا نام لیا جو بہت اچھے لوگوں میں سے تھا تو میں نے ایک سپ کیا میں کہا گیا تو میں کوئن اور بھی لوگ بیٹھے تھے لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم تو اتنے بڑے گینگسٹر تھے تم سے لوگ درتے تھے لوگ تمہیں پیسے دیتے ہیں کہتا ہے یہ ماری جان سوڑا ہے یہ ہوا کیا کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اور دوانے میں اچھی پیسے لیا اچھی امان لیتا تھا لوگوں سے کہتا ہے کہ دوان جو دوانے میں بہتے تھے اتنے کا تو گھر مل لاتا تھا اور یہ پانچ پانچ ازار لوگوں جو لے 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 کے جو ہے تو کہتا ہے ایک دن اس نے ایک دن کیا کیا کہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا سب کیا پانچ ازار بچے تھے اس کے پاس وہ بیگ میں ایک ایسے بھرے اور کبل مقدسہ کہہ رہا ہے میں پہنچا اور ایت اللہ وروجر جی وہ زمینے میں مہاراجہ کے امان کے پاس کونس اور میں نے کہا کہ مجھے انسو ملنا ہے اب آپ کو بتا ہے مہاراجہ کے آفسس والوں پہلے بھی سمارٹ ہوتے تھے آج بھی سمارٹ ہے تو کہتا ہے نہیں وہ تھا گنسٹر شاید اندر سے بہتر ہو رہا تھا اس نے کہا اس نے کہا میری عزت عزیوہ میں کم عرفے ہو جاؤ ایت اللہ انکو کہ بھائی وہ ایسا سکس آیا بہتر ہے کہ ملنے اور وہ یہ نہ ہم سب کو خراب کرتے ایت اللہ بھائی ایت اللہ بھوجر دی بھڑی شخصیت تھے کہ آنے دو یہی پبلک کے لیے ہوں خیر آئے ان کو بھی کہا سلام ہوں یہ وہ کہا ہے کہتا ہے یہ ساری زندگی میں نے نجس پیسہ کم آیا یہ میرے بیگ میں پہنچ ہزار ہیں یہ بھی نجس یہ میرے میرے پاس جو کچھ تھا باقی میں نے سب دے دیا یہ جو لباس پہنا گا ہوں یہ بھی اسی نجس پیسے سے لیکن ابھی میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ سب آپ کو دینے کہ میں مرتے وقت میں نہیں چاہتا کہ جب میں حسین کو دیکھوں تو میرے بدم پہ کوئی نجاست ہو آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہا تاہت اللہ رجردی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ پیسے دو کہا کہ یہ کھو پیر جو پہنے ہوئے اس کو بھی دھار دو اس کو بھی اس نے دیا جانے لگا تاہت اللہ رجردی کی بھی آنکھوں میں نہ سوائے اور اسے کہا کہ وہاں سنو رکو باقو کہاں تو ہارا مال بھی بھاگ تو ہارا ایک لباس پہنے اور کئی دوسرے پیسے میں اٹھائے اور اس کو دیئے اور جاؤ 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 اپنی زندگی ہو جارا تو کہتا ہے کہ وہ دن اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اجزانہ مہتر بہتر وہ علیہ ودیم دین محشد میلے تھے واپس کہتا ہے کافی عرصہ دوچھے تھے تو میرے قوام آیا کہ اسی شخص کی حالت اچھی نہیں ہے اینڈ ہے بالکل حالت اعتذار ہے تو بلایا ہے کہ میں نہیں جاؤ پایا تو نیکسٹ دے گیا تو مجھے پتہ جالا اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا ماجرہ تو کہا اس نے ہمیں جو ہے وہ بتایا تھا کہ یہ اتنے بجے میری یہ حالت ہے اور اتنے بجے کے بعد وہ گیارہ بجے کے بعد وہ خاموش ہوں گئے اس نے کسی سے بات نہیں کی جیسے کہا بارہ بجے سوئی آئی تو اگدم اگدم اٹھا اور اس نے کہا سلام علیکہ یا باب دلہ کہا اگرہ بارہ خیل میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پاک کر کے آیا ہوں میرے پر اب کوئی بھی نجازت نہیں ہے آپ دیکھیں یہ ادایت کا چراغ ہے کہ بہتر ہم جتنی بھی اپنے آپ کو آن لائن لے جائیں مجلسوں کو سٹیماتک کر لیں جو فرش اعضاء ہے وہ فرش اعضاء ہے اگرہ بڑے لوگوں کو تبدیل کر دیتی ہے ہمیں نہیں بتا کہ کس کے دل میں کونسی بات جو ہے وہ بیٹھ جائے کس کی آنکھوں میں سے ایک آنسو اس کی زندگی کو بدل دے یہی تو شہدہ یہی حضرت عباس سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس پر میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا جہاں میں نے اپنی آپ کو تسلیم کر دیا وفا کر دی تصدیق کر دی سب کچھ وہ حسین ہے